اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم جانیں گے ان وجوہات کے بارے میں جو پانی کو ہمارے لیے لازمی ثابت کرتی ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پانی پینہ صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے مگر کیوں ضروری ہوتا ہے جسم کوئی سیال کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے افعال مناسب طریقے سے جاری رکھ سکے جبکہ توانائی اور توازن بھی اس کی مدد سے ہی ممکن ہوتا ہے یعنی مناسب مقدار میں پانی پینہ صحت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند آدات میں سے ایک ہے کیونکہ موسم چاہے سردی کا ہو یا گرمی کا مگر مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت جسم کو ہر وقت ہوتی ہے جس کی کمی کی صورت میں آپ کو مختلی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے پانی کی بیشتر مقدار مشروبات یا پانی سے ہی حاصل ہو جاتی ہے مگر غزاؤں کے ذریعے بھی کسی حد تک پانی جسم کو ملتا ہے تو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلتھ فریڈ کو سبسکرائب کر لیچے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکون کو بھی تباہ لیچے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو جانتے ہیں ان وجوہات کے بارے میں جو ہمارے جسم کے لیے پانی کو ضروری بناتی ہیں نمبر ون گردوں کے امراض سے تحفظ اور جسم سے کچھرے کا اخراج جسم کو پانی کی ضرورت پسینے پشاپ اور آنتوں کے افعال کے لیے ہوتی ہے پسینے کا اخراج جسمانی درجہ حرارت کو ریگولیٹ کرتا ہے جبکہ پشاپ کے راستے جسم میں مجود کچھرے کا اخراج ہوتا ہے مناسب مقدار میں پانی پینا گردوں کو معاصل طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے جبکہ گردے کے امراض سے بھی بچاتا ہے درحقیقت پانی کی کمی کی نتیجے میں گردوں کے فیلئر کا خطرہ بھڑ جاتا ہے جس سے بچنا بہت آسان ہے یعنی مناسب مقدار میں پانی پینا مگر درمیانی عمر میں اکثر افراد پانی کم پینے لگتے ہیں جس کی نتیجے میں گردوں کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر ٹو لعاب دہن بنانے میں مدد دیتا ہے پانی لعاب دہن کا مرکزی جوس ہوتا ہے لعاب دہن میں الیکٹرولائٹس انزائمیں اور دگر کی کچھ مقدار بھی ہوتی ہے جو ٹھوز غزا کے ٹکڑے کرنے اور موں کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے جسم عام طور پر اس وقت مناسب مقدار میں لعاب دہن بناتا ہے جب پانی کو پیا جائے مگر کچھ عدویات یا علاج کی نتیجے میں اس کے بننے کی شرعہ کم ہو سکتی ہے اگر موں معمول سے زیادہ خوشک ہو اور پانی پینے سے بھی مدد نہ ملے تو ڈاکٹرس سے رجوع کرنا چاہیے نمبر تھری جسمانی درجہ حرارت کنٹرول کرتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے بچنا جسمانی درجہ حرارت کو مستحقم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے جسمانی سرگرمیوں کے نتیجے میں پسینے کی خراج سے جسم پانی سے محروم ہوتا ہے یا گرم موسم میں ایسا ہوتا ہے پسینہ جسم کو تھنڈا رکھتا ہے تہاں پانی کی کمی پوری نہ ہونے پر جسمانی درجہ حرارت بھڑتا ہے کیونکہ جسم کو الیکٹرولائٹس اور پلازمہ سے محروم ہوتا ہے نمبر فور ٹیشوز ریڈ کی ہڈی اور جوڑوں کو تحفظ پانی پینے سے جوڑوں ریڈ کی ہڈی اور ٹیشوز کی افعال کو درست رکھنے میں مدد دیتا ہے جس سے جسمانی سرگرمیوں میں مدد ملتی ہے جبکہ جوڑوں کے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے نمبر فائیو جسمانی کارکردگی بہتر ہوتی ہے مناسب مقدار میں پانی پینا جسمانی سرگرمیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہائیڈریشن جسمانی مضبوطی طاقت اور کارکردگی پر اثرات مرتب کرتی ہے نمبر سکس قبض سے تحفظ فائبر والی غزائیں ہی قبض سے بچانے میں مددکار نہیں ہوتی بلکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ مناسب مقدار میں پانی بھی پیا جائے تاکہ آنتوں کو اپنی سرگرمیوں کے لیے پانی مل سکے مناسب مقدار میں پانی نہ پینا میگنیزیم اور فائبر کا کم استعمال قبض کا باعث بنتا ہے اگر آپ قبض کا شکار ہیں تو پانی پینا اس مسئلے سے نجات میں مدد دے سکتا ہے نمبر سیون حازمے کے لیے مددکار کچھ لوگوں کے خیال کے برقس کھانے سے پہلے درمیان یا بعد میں پانی پینا غزا کو آسانی سے ٹکرے کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے غزا کو زیادہ موسطیقی سے جذب کیا جا سکتا ہے اسی طرح اکثر پیٹ پھولنے کی شکایت کا بھی سبب پانی سے دوری ہوتی ہے ماہرین کے مطابق جو لوگ مناسب مقدار میں پانی پیتے ہیں ان کی آنتوں کے افعال درست رہتے ہیں جس سے پیٹ پھولیں جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا نمبر ایٹھ غزائی اجزاء کو جذب کرنے کے لیے مددکار غزا کے ٹکڑے کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پینہ ویٹامنس منرلز اور دگر غزائی اجزاء کو جذب کرنے میں بھی مدد دیتا ہے نمبر نائن جسمانی وزن میں کمی کے لیے مددکار مختلف طبی تحقیقی ریپورٹ سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جسمانی چربی اور پانی پینے سے جسمانی وزن میں کمی کے درمیان تعلق موجود ہے کھانے سے پہلے پانی کچھ ہفتوں میں جسمانی چربی گھلانے میں مدد دے سکتا ہے نمبر ٹین پانی پورے جسم میں اکسیجن اور زوری اجزاء کو پہنچانے میں مدد دیتا ہے مناسب مقدار میں پانی پینہ اس گردش کو بہتر کرتا ہے جس سے مجموعی صحت پر مصبر اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر الیون امراض سے تحفظ مناسب مقدار میں پانی پینہ مخصوص امراض جیسے قبض گردوں میں پتھری دھما پشاپ کی نالی میں سوزش اور فشارے خون سے بچا جا سکتا ہے نمبر ٹویل جسم کے تمام کھلیات کو اپنے افعال کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی کمی کے صورت میں ان کے افعال متاثر ہوتے ہیں جس سے ہارمونس اور غزائی اجزاء کا بہاؤ ہموار نہیں رہتا جس کی نتیجے میں جسمانی تونائی غائب ہو جاتی ہے جبکہ ہر وقت تھکاوٹ کا حساس باقی رہتا ہے ویسے کسی انسان کو کتنے گلاس پانی کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کے انسار تو موسم اور اس کی ضرورت پر ہے مگر عام طرح پر طبی ماہرین چھ سے آٹھ کلاس پانی پینے کا مشروع دیتے ہیں نمبر ٹھرٹین دماغ افعال بہتر کرے مناسی مقدار میں پانی پینا جسمانی افعال کو بھی درست طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے تحقیقی ریپورٹس کے مطابق پانی کم پینے سے توجہ مرکوز کرنے ذہنی ہوشیاری اور مختصر المدد جا داست پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر ٹھرٹین مزاج خوشگوار بنائے معمولی ڈی ہائیڈریشن کے نتیجے میں سب سے پہلے ہمارے مزاج پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور چچڑاپن تاری ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں پانی پینہ مزاج کو خوشگوار رکھنے میں مدد دیتا ہے نمبر ٹھرٹین مناسی مقدار میں پانی پینہ جلد کی صحت کو بھی ٹھیک رکھتا ہے جلد جسم کا سب سے بڑا عصف ہے جس کو نئے خلیات کے لیے پانی پر انصار کرنا ہوتا ہے اور یہی سیال جلد کو جگمگانے میں بھی مدد دیتا ہے اور جسمانی درجہ حرارت کو کنٹرول رکھنے کے لیے جلد کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کمی کی صورت میں بڑھاپا جلد تاری ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ سٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز کی آپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ